بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عمران خان صاحب نے کسی بھی صورت میں پیچھے نہ ہٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے بول نیوز کے کچھ اہم لوگوں سے انہوں نے ملاقات کی اور اس میں انہوں نے یہ بتا دیا کہ ان کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ کچھ باتیں نہ کریں بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ میں اب کل جو پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہوں اس میں تمام چیزیں حقائق قوم کے سامنے رکھوں گا دوسری طرف جی ای ٹی کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی اور بہت سی باتیں سامنے آئی ہیں فواد چودری نے اس پر پریس کانفرنس بھی کی ہے اور عمران خان پر قاتلانہ حملے کے حوالے سے بہت سے اہم انکشافات کی ہیں جنہوں نے صافیوں کے نام بھی لیے ہیں جس میں ڈی پی او کا بھی بتایا ہے وہاں پر کس طرح سیکیورٹی کم کی گئی تھی ویڈیو کا معاملہ سالہ کچھ انہوں نے بتایا ہے لیکن حیران کن طور پر عمران خان صاحب نے بلکل براہ راست سابق آرمی چیف جنرل اٹائٹ قمر جعوید باجوہ کا نام لے دیا ہے اور واضح طور پر بتا دیا ہے کہ وہ قتل کر کے یعنی عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ جنرل باجوہ مجھے قتل کروا کر امرجنسی لگوانا چاہتے تھے یہ اب بہت بڑا انکشاف ہے بہت بڑا الزام ہے عمران خان صاحب کی طرف سے لگایا گیا ہے نہ صرف یہ بلکہ عمران خان صاحب یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ ان کو روکا جا رہا ہے ان کو پیغام بھیجا گیا ہے کہ مت کریں ایسی باتیں باجوہ کا نام مت لیں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں اپنے اوپر ہونے والے جو حملہ ہے اپنے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے کے حوالے سے کل اہم انکشافات سے بھرپور پریس کانفرنس کروں گا اور عمران خان صاحب نے کہا جی یہ کہہ رہے تھے کہ مذہبی منافرت میں حملہ ہوا میں نے تبھی کہا تھا سازش ہے فوری طور پر مران خان صاحب بتا لگیا تو اس سے پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ اس طرح کا حملہ مجھ پر ہو سکتا ہے پھر کہا کہ کل میں خود پریس کانفرنس کروں گا اور بہت سے حقائق سے پردہ اٹھاؤں گا جنرل باجوہ مزید ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے یعنی ایک دفعہ ایکسٹینشن لے چکے تھے اب مزید ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے باجوہ صاحب ابھی ایک بیان دے چکے ہیں اور کولم میں جو انہوں نے چھپایا اس میں بات آئی کہ جی مجھے زبردستی مران خان نے ایکسٹینشن دی اب عجیب بات ہے کہ مران خان نے زبردستی دے دی اور آپ نے لے لی اور دوسرا یہ ہے کہ پھر باقی جو پی ڈی ایم میں آج جو جماعتیں شامل ہیں انہوں نے بھی زبردستی کی آپ کے ساتھ مران خان نے کر کی وہ سارے کس طرح کٹھے ہو گئے وہ تو اس وقت بڑے دشمن بنے ہوئے تھے مران خان کے آپ کے انکشاف ہے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جنرل باجوہ کا منصوبہ تھا مجھے قتل کروا کر ملک میں امرجنسی لگا دیں اب جی ای ٹی میں جو تفتیش اور دیگر چیزیں ہوئی ہیں اس میں ہوش ربہ انکشافات ہیں کہ تین حملہ آور تھے تین حملہ آور تھے ایک تو ملزم نوید جو ہے وہ گرفتار ہے اس کے علاوہ دیگر پر اس کی معاملت کا الزام ہے لیکن فواد چودری کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو وکیل پروائیڈ کیا جا رہا ہے وہ بھی نون لگ کی طرف سے اتا تارد دیگر ملزمان کو وکیل پروائیڈ کر رہے ہیں وہ ان کو چھوانا چاہتے ہیں یہ باتیں انہوں نے کی ہیں پھر ڈی پی او کے ہی موبائل سے ویڈیو بنائے گئے یعنی وہ ڈی پی او جو کہتا تھا جی مجھے ہٹوا دیں پھر اف آئی آر عمران خان کے مطابق درج ہو سکتی ہے اب پڑا پریشر ہے اب پتہ چلا کہ اسی نے موبائل دیا تھا جس سے اس نے اپنے مات اہت کو کہا کہ اس کی ویڈیو براہ ملزم نوید کی فوری طور پر ویڈیو بنائے گئی اور فوری طور پر پھر اس کو ریلیز کر دیا گیا اور ایک ہی وقت میں وہ صحافی جن کے بارے میں فواد چودری کہہ رہے ہیں وہ نون لگ کے گروپ اور دیگر گروپ میں شامل ہوتے ہیں ان کو دی گئی کہ بتا دیا جائے کہ صرف یہی تھا پیچھے جبکہ پتا چل رہا ہے کہ تین حملہ ور تھے اور ایک ان میں سے جو تھا اس نے نوید کو گولی مارنی تھی اور وہ جو چلائی اس پر نوید پرینی جو مرکزی منظم ہے جس سے حملہ کروایا کہ بھئی وہ عمران خان پر حملہ کر دے گا مار دے گا تو اس کے بعد اس کو قتل کر دینا تاکہ شواہدی مٹ جائیں لیکن جو معظم شہید ہے وہ اس کو روکنے کے لیے آگے بڑھا اور گولی اس کو لگ گئی یہ بھی نکشاف ہو رہا ہے تو پیچھے پوری ایک منظم سادش تھی پیچھے پوری پلاننگ تھی عمران خان کہہ رہے ہیں جنرل باجوہ کا منصوبہ تھا مجھے قتل کروا کر ملک میں امرجنسی لگا دیں مجھے پیغام بجوائے جا رہے ہیں عمران خان کہہ رہے ہیں مجھے پیغام بجوائے جا رہے ہیں کہ جنرل باجوہ ڈیٹائر ہو گئے اب ان کی بات نہ کریں اس کا مطلب ہے کہ کل جو عمران خان پریس کانفرنس کرنا چاہ رہے ہیں یا اس میں اور انکشافت کرنا چاہ رہے ہیں ان کو روکا جا رہا ہے جنرل باجوہ کا نام نہ لیں ان سے کہا جا رہا ہے اور بہت زیادہ عمران خان پر پریشر ہے پھر عمران خان صاحب نے کہا جی میں نے کہا اس نے جو جرائم کیے یعنی باجوہ صاحب نے جو جرائم کیے اس پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا عوام نے جنرل باجوہ سے جس نفرت کا اعزار کیا تاریخ جنرل یائیہ کو بھی بھلا دیا یعنی آپ دیکھیں کہ جنرل یائیہ انیس سو کتر دو لخت ملک ہو گیا ٹوٹ گیا بنگلہ دش الگ ملک بن گیا تو وہ سب کچھ آپ دیکھیں جنرل یائیہ کے دور میں ہوتا ہے وہ بھی اس وقت آرمی چیف اور وہ ایک عامریت کا دور تو اس وقت یہ کچھ ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس وقت عوام میں نفرت تھی کہ اس نے کیا کر دیا وہ تو حقائق اس وقت سامنے نہیں آنے دیا گئے حمود الماشر کمیشن ریپورٹ بھی افیشلی کبھی سامنے نہیں آنے دی گئے تو آپ عمران خلصہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ نفرت قوم میں جنرل باجبہ کے لیے ہے مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور مقدمہ تک درج نہیں ہو سکا عدلیہ اس کا سوہ موٹر نوٹس لے ٹھیک ہوتا ہے اندرون سندھ سمیت ملک بھر میں دورے کروں گا اب عدلیہ کی جہاں تک بات آئی ہے سوہ موٹر نوٹس لینے کی تو ایک اور چیز میں ارز کر دوں کہ تسلیم حیدر اب اس نے انکشاف کیا جو بیس سال تک کہتا ہے کہ میں نونلی کے ساتھ رہا ہوں تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے وہ ویڈیو دیکھی ہے اور ناصر بٹ نے وہ ویڈیو دکھائے جس میں ارشد شریف شہید پر ٹورچر کیا جا رہا تھا اور مریم نواز صاحبہ اس پر بڑا خوش تھی اور جب انہوں نے کہا دکھاؤ تو سی کیا ہوا ہے تو انہوں نے دکھایا کہ ارشد شریف کو دیکھو یہ ٹورچر کیا جا رہا ہے اس کے بعد مریم صاحب نے ٹویٹ بھی آئی تھی جب ارشد شریف صاحب کی باڈی کو لائے جا رہا تھا تو موری قوم کی طرف سے جب اس کو کننم کیا گیا تو پھر ان کو ہوش آیا لیکن خیر تو اب آپ دیکھیں کہ تسلیم حیدر کہہ رہا ہے کہ وہ ویڈیو بقیاد دکھائے گئی اور وہ بیان پولیس کو بھی دے چکا ہے کہ ارشد شریف پر ٹورچر ہو رہا تھا ویڈیو ناصر بارٹ اور کہتے ہیں مریم صاحب کو جب دکھائے گی وہ بڑی خوش ہوئی اور پھر ارشد شریف کی شہادت ہوتی ہے تو ناصر بارٹ کہتا ہے وہ تو ہم نے کام کر دیا ہے اب تم نے عمران خان کے ساتھ یہی کرنا ہے اب اس کو بھی دکھا جا رہا ہے تسلیم حیدر جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بھی ظاہر ہے چیزیں جی ایٹی کے دروں سامنے آئیں گی لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب پیچھے نہیں ہٹ رہے وہ بات نہیں مان رہے اب بھی ان کو خطرہ ہے کیونکہ سسٹم کے اندر اب بھی یا ان کو مائنس کرنے کی سوچ موجود ہے کیونکہ فواد چوہدری یہ کہہ رہے ہیں کہ گجرات میں پولیس کی تعداد کم کر کے حملے کا موقع فرام کیا گیا اب کس طرح سے گجرات میں پولیس کی تعداد کم کر دی گئی یہ سب چیزیں سامنے آ رہی ہیں پھر عمران خان پہلے کہہ چکے ہیں کہ صرف پندرہ منٹ مجھ سے وہاں پر دور تھے اس وقت آرمی چیف تھے جنرل ٹائرٹ کمر جوید باجوا پھر فواد چوہد نے کہا مرسو بمدی کے ذریعے عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی جی ایٹی رپورٹ میں جن کشافات ہوئے ہیں سامنے رکھیں گے تین تاریخ کو وزیر آباد میں عمران خان پر حملہ ہوتا ہے پدائی پولیس تفتیش میں ثابت ہوا حملہ آور تین تھے جائے وقوع سے چودہ خول برامد ہوئے یعنی چودہ گولیاں چلائے گئے ایک حملہ آور گریفتار ہے دو کی تلاش جاری ہے نو خول سامنے موجود بلڈنگ سے ملے ہیں یعنی سامنے ایک بلڈنگ تھی وہاں سے نو خول ملے ہیں فواد چوہد نے کہا کہ واقعی تحقیقات پر بہت سے سوالات موجود ہیں عمران خان کے گارڈز کی طرف سے کوئی فائر نہیں ہوا عمران خان کے تمام گارڈز کی اسلحے کی فرانزک کرائی گئی ہے ملے والے چودہ خول تین مختلف اسلحے کے ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان پر حملے کے بعد اسپتال پہنچنے سے پہلے ایک اطرافی ویڈیو ریلیز کر دی جاتی ہے مقار ستی مرتضی سننگی اور حمد میر بھی یہ ویڈیو ٹویٹ کرتے ہیں ڈی پیو گجرات نے کیمرہ ایس ایچ او کو دیا اور کہا حملہ آور کی ویڈیو بنائیں ڈی پیو کو تفتیش کے لیے بلائے گیا لیکن وہ شامل تفتیش نہیں ہوئے آخر ڈی پیو کو شامل تفتیش ہونے سے کون روک رہا تھا سابق آئی جی فیصل شاکار سے رابطہ کیا تو ڈی پیو کا فون حوالے کرنے سے انکار کر دیا انہوں نے انہوں نے کہا کہ موظم کو جو گولی لگی یہ بات یقین ہے کہ گولی اس شوٹر نے ماری ملزم نوید کو قتل کرنے کے لیے شوٹر کو بھیجا گیا تھا کہ بھئی وہ نوید اپنا کام دکھائے گا تم نے نوید کو مار دینا ہے ملزم نوید کو قتل کرنے کے لیے جو شوٹر تھا اس کی گولی سے موظم شہید ہوا سابق وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ سی ٹی ڈی کو کون روک رہا تھا کہ ریکارڈ اور دستاویز پیش نہ کرے جس عفتر میں ویڈیو بنائی گئی اس میں رنگ و روغن کر دیا گیا ملزم نوید کو جو آئی پیز استعمال کر رہا تھا وفاقی ایجنسی نے ڈیٹا دینے سے انکار کر دیا اب جب اس کا ڈیٹا نہیں ملے گا ملزم نوید کا کہ وہ کس سے رابطے میں تھا کہاں کہاں گیا کیا کیا بات کر رہا تھا تو پھر تفتیش آگے سے بڑھے گی تو کون ان چیزوں کو روک رہا ہے فواد چوز نے کہا کہ معاملے کو مذہبی رنگ دینے کے لیے ملزم نوید کو بھی قتل کرنے کا پروگرام تھا سولنہ نمبر کو اس واقعے پر جی ایٹی بنی تھی عمران خلق پر حملے کے بعد تین اطراف سے فائر کیا گیا جویل لطیف نے عمران خلق پر توہین مذہب کا الزام پریس کانفرنس میں لگایا مری مرنگزی ابرانہ سناولہ بھی وہی گفتگو کرتے ہیں لیگی رانوما نے جو کہا وہی گفتگو خاج عاصف کرتے رہے پھر یہ کہا گیا کہ ایک صحافی کی طرف سے پورا وہ مذہبی کہا گیا کہ مذہب کی توہین کیا عمران خان نے وہ ویڈیوز وہ ٹویٹس وہ سارا کچھ کیا گیا اور اس کو تو بلائے نہیں جاتا تو یہ پوری ایک یعنی کیمپین بنائی ہوئی تھی ایک سازش رچی ہوئی تھی اور پھر کس طرح سے صرف یہ دکھانا فوری طور پر جب حملہ ہو گیا اور ناکام ہو گیا کہ صرف یہ ملزم نوید ہی تھا جو اس کے پیچھے تھا ہے جو اس نے حملہ کیا اور کوئی نہیں تھا لیکن جو تفتیش ہوئی ہے اس سے بہت سی چیزیں سامنے آئی ہیں اور اس میں دو مزید حملہ آور ہیں کیا ان تک پہنچا جائے گا یعنی یہ تو ایک بہت بڑی پیچھے سازش نظر آ رہی ہے اب عمران خان صاحب جو پریس وانفرنس کرنے جا رہے ہیں ان کو روکنے کی کوشش ہو رہی ہے خود عمران خان نے انکشاف کیا ہے اب دیکھیں اس میں مزید کیا کہتے ہیں لیکن اب تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں یہ تو نظر آ رہا ہے کہ بہت بڑا پلوٹ تھا اور اگر نوید کو بھی اسی طرح مار دیا جاتی سنا پلان تھا تو شاید یہ تفتیش آگے ہی نہ بڑھ سکتی اب بھی اس طرح سے تابع نہیں ہو رہا چیزیں اس طرح سے آگے نہیں بڑھ پا رہی کیونکہ ڈیٹا اور دیکھیں چیزیں شیئر نہیں ہو رہی اور جس کی وجہ سے شاید کوشش ہو رہی ہے کہ جو اصل پیچھے منصوبہ ساز ہیں ان تک کسی نہ کسی صورت میں روکا جا سکے پہنچنے سے اور پھر بڑی تیزی سے اس سارے معاملے کو دبانے کی کوشش ہوئی کہ صرف ایک شخص تھا بس ہی اس کا ویڈیو بیان آگیا ہے کس کے کہنے پر ڈی پیوں نے ویڈیو بنائی کس کے کہنے پر وہ صافیوں سے شیئر کی یا کس سے شیئر کی اس کا ڈیٹا ہی نہیں دیا جا رہا اس کا فرنزکی نے دیا ایلائر فون کا یا کس کس سے رابطے میں تھا تو کسی نہ کسی کو تو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے تو عمران خان نے براہ راست نام لے دیا ہے سابق آرمی سیف جنرلٹ ایٹ کمر جوید باجوا کا کہ وہ مجھے قتل کرواکر امرجنسی لگانا چاہتے تھے وہ ایکسٹینشن کی بھی کوشش کرتے رہے تو یہ عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہونے کے باوجود عمران خان صاحب اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں پیچھے نہیں ہٹ رہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے تو لگتا ہے کہ اب یہ صورتحال مزید ڈھمبین ہونے جا رہی ہے مزید خطرناک ہونے جا رہی ہے کیونکہ اتنے طاقتور لوگوں کے نام لینا اور اس طرح کی باتیں کرنا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس میں آگے کیا ہوتا ہے اور جو بھی حوالے سے ڈیولپنٹس ہوں گی چیزیں ہوں گی انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے اللہ حافظ